بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں آج ہم آپ کو قرآن میں موجود سو نصیحتوں کے بارے میں بتائیں گے یہ وہ نصیحتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہماری دنیاوی زندگی میں بھی سکون کا باعش ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی عبدی جنت کا ذریعہ ہے ناظرین کرام یوں تو قرآن مجید کی پوری کتاب ہدایت اور اس کا ہر لفظ ہدایت کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے لیکن قرآن مجید نے اپنے پیروکاروں کو جہاں بہت سے انفرادی احکام جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ بتلائیں ہیں وہیں کچھ ایسے احکام کی پابندی کا بھی حکم ہے جن کا تعلق انسان کے اجتماعی اور معشرتی امور سے ہے لہذا آج ہم قرآن مجید کی کچھ ایسی اہم نصیحتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اگر ان پر ایک مومن پابندی سے عمل کر لے تو سماج میں کبھی بہت سی حساس مشکلات پیدا ہی نہ ہو ناظرین بات کی جائے نصیحت کی تو کسی کو نصیحت کرنا یا اسے اچھی بات بتانا گویا اس پر احسان کرنا ہے لیکن عام طور سے لوگ اس احسان کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی اسے اہمیت دیتے ہیں جبکہ قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد ہو رہا ہے کہ نصیحت کیا ہے؟ کسے کی جاتی ہے؟ اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پھر مسلمانوں پر تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہیں اپنی آخری کتاب کا تحفہ دے کر ان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کتاب کے بعد انہیں کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کتاب کی موجودگی میں یہ لوگ صحیح راستے سے نہیں بھٹک سکتے اور نہ کوئی انہیں گمراہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اس مقدس اور حق کتاب کو پورے احتمام کے ساتھ اپنے دلوں میں بسا لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کے بطابق عمل کریں قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے سرچشمائے خیات ہے اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جن کیوں ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی گئی ارشاد ہوتا ہے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آن پہنچی ہے سورہ یونس آیت نمبر ستاون اس میں قرآن کریم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے اور ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف الہامی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ ہے بلکہ سب ہی کچھ ہے اس میں نصیحت بھی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سو کون سی نصیحتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور وہ ذریعہ نجات ہیں گفتگو کے دوران بتتمیزی نہ کیا کرو غصے کو قابوں میں رکھو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو تکبر نہ کرو دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو اپنی آواز نیچی رکھا کرو دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو والدین کی خدمت گیا کرو مو سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو حساب لکھ لیا کرو کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سود نہ کھاؤ رشوت نہ لو وعدہ نہ توڑو دوسروں پر اعتماد کیا کرو سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام عرقان میں تقسیم کیا کرو خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں یتیموں کی جائداد پر قبضہ نہ کرو یتیموں کی حفاظت کرو دوسروں کا مال بلا ضرورت خرج نہ کرو لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ بدگومانی سے بچو غیبت نہ کرو جاسوسی نہ کرو خیرات کیا کرو غربہ کو کانک لائے کرو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو فضول خرجی نہ کیا کرو خیرات کر کے جتلایا نہ کرو مہمانوں کی عزت کیا کرو نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقیم کرو زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ مذہب میں کوئی سختی نہیں تمام انبیاء پر ایمان لاؤ حیز کے دنوں میں مباشرت نہ کرو بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پیلاو جنسی بدکاری سے بجو حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو نفاق سے بجو قائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو عورتیں اور مرد اپنے آمال کا برابر حصہ پائیں گی منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے بخیل نہ بنو حسد نہ کرو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو فریب کی وقالت نہ کرو گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعون نہ کرو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اکثریت سچ کی قسوٹی نہیں ہوتی صحیح راستے پر رہو جرائم کی سزا دے کر مثال قیم کرو گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو مردہ جانور خون اور سور کو حرام گوشت سہم مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو جوہ نہ کھیلو ہیرہ پھیری نہ کرو چگلی نہ کھاؤ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو طہارت قائم رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ نادا نستگی میں کی جانے والی غالتیاں معاف کر دیتا ہے لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے زمین پر آجازی کے ساتھ چلو دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ہم جنس پرستی میں نہ پڑو صحیح سچ کا ساتھ دو غلط سے پرہیز کرو زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو برائی کو اچھائی سے ختم کرو فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے مذہب میں رہبانیت نہیں اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیشاؤ خود کو لالت سے بچاؤ اللہ سے معافی مانگو یہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو اللہ جلل شانہو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اہل ایمان غور فرمائے تو معلوم ہو جائے گا کہ واضح نصیحت کسے کہا جا رہا ہے بلا شبہ یہ قرآن حکیم ہے جو کتاب حق ہے اور اہل دنیا کے لئے سلامتی اور آمن کا پیغام لے کر نازل ہوئی ہے بلا شبہ اس میں دنیا والوں کے لئے قیامت تک کے لئے رہنمائی بھی ہے اور ہدایت بھی یہ قرآن ہی تو ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں اور کس لئے بھیجا گیا ہے اور یہ کہ دنیا میں ہماری آمد کا بنیادی مقصد ہمارے رب نے کیا مقرر کیا ہے پھر اسی کتاب کی نصیحت و ہدایت کی روشنی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس حد تک ہدایت ربانی پر پورے اتر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں تاج دارالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں انہیں خوشخبریاں سنائی جائیں انہیں ڈرانے یا خوفزدہ کرنے والی باتیں بتا کر مایوس اور دلشکستہ نہ کیا جائے سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرہ ڈرہ کر انہیں متنفر نہ کرو اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بڑی ہدایت پوشیدہ ہے ہمارا دنیاوی اور معشرتی مزاج کچھ ایسا ہے کہ ہم اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں خوشخبریوں کے مطمئنی رہتے ہیں ڈر اور خوف والی باتیں سن کر ہم خود بھی پریشان اور خوفزادہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہرگز نہ سنیں جن سے ہمارے آساب قشیدہ اور دل پریشان ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکار دوغلم نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرہ ڈرہ کر انہیں متنفر نہ کرو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آرہ ضرور دیں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے